انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے چودہ سو سال قبل کر دکھایا برطانیہ کے شہر منچسٹر کے ایک امام اسد زمان کے یہ الفاظ حضرت ختیجہ کے بارے میں تھے جو سن پانچ سو پچپن میں اس علاقے میں پیدا ہوئی جہاں آج سعودی عرب ہے انہیں معاشرے میں ایک باعثت مقام حاصل تھا وہ بہت امیر اور باعثر خاتون تھیں جو کئی عمرہ کی جانب سے شادی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھی ان کی دو شادیاں ہو چکی تھی ایک شہر کا انتقال جبکہ دوسرے شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ نے خود ان سے الہد کی اختیار کر لی تھی انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اب وہ شادی نہیں کریں گی لیکن ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب وہ اس شخصیت سے ملی جو ان کے تیسرے شہر بنے اصل زمان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھیں کہ شادی کے بارے میں ان کا ذہن تبدیل ہو گیا اصل میں حضرت ختیجہ نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور شادی کی پیشکش کی حضرت ختیجہ کی عمر چالیس سال جبکہ پیغمبر اسلام پچیس سال کے تھے یہ صرف ان دونوں کے رشتے کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہی سے ایک ایسے مذہب نے جنم لیا جس کے پیروکار آج اپنی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں حضرت ختیجہ نے پیغمبر اسلام سے اس وقت شادی کی جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا نیو یورک یونیورسٹی میں قدیم مشرق وستہ کی تاریخ کے پروفیسر روبرٹ ہولینڈ کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ان کے انتقال کے کافی سال بعد لکھا گیا پروفیسر روبرٹ ہولینڈ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر تاریخی ذرائع کے مطابق وہ آزادانہ فیصلے کرنے اور بہت مضبوط ارادوں والی خاتون تھی مثال کے طور پر انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا جبکہ ان کا خاندان روایتی طور پر اس رشتے کی حمایت کرتا لیکن وہ اپنے شوہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھی حضرت ختیجہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھی جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا والد کی جنگ میں حلاقت کے بعد حضرت ختیجہ نے کاروبار سنبھال لیا بی بی سی کی ایک دستاویزی فلم میں موریخ بیٹنی ہیوز کا کہنا تھا کہ انہیں خود اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھنا آتا تھا ان کے بقول حقیقت میں ان کی کاروباری ذہانت نہیں انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدل دی حضرت ختیجہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھی اس کے لئے مشرق وستہ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے یہ تجارتی قافلے طویل سفر تیہ کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے یونیورسٹی آف لیٹس میں اسلامی تاریخ کی اسوسیٹ پروفیسر فوزیہ بورا کے مطابق حالانکہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا لیکن خود ان کی کوششوں سے ان کا کاروبار بہت وسیع ہوا تھا پروفیسر فوزیہ کے الفاظ میں وہ خود انفرادی طور پر بھی ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی جن میں بہت خود اعتمادی تھی وہ اپنے کاروبار کے مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی خدمات حاصل کر دی تھی پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور مہنتی ہے حضرت ختیجہ نے اس شخص سے رابطہ کیا اور ان سے اپنے ایک تجارتی قافلے کی سربراہی کرنے کا کہا جلد ہی وہ اس شخص کی مدہ ہو گئیں حضرت ختیجہ پیغمبر اسلام سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا حضرت ختیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت ختیجہ کے ہاں چار اولادیں ہوئیں لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹی ہی زندہ رہیں مسلم انسٹیٹیوٹ آف لندن کی پروفیسر رانیہ حافظ کہتی ہیں کہ سماجی تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس وقت کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا وہ ایک کسرت ازدواج والا معاشرہ تھا اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی لیکن جب تک حضرت ختیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی حضرت ختیجہ کی طرح پیغمبر اسلام بھی قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے تھے یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداوں کی عبادت کرتے تھے جب پیغمبر اسلام کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مکہ کے قریب پہاڑوں پر جا کر مراقبہ کرنے لگے تو ان کی شادی کو کئی برس ہو چکے تھے اس کے بعد انہیں فرشتے حضرت جبرایل کے ذریعے اللہ کی جانب سے وحی آنے لگی پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں وہ حضرت ختیجہ پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے حضرت ختیجہ نے ان کی بات سنی اور انہیں دلاسہ دیا کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے امریکہ کی ہارورٹ یونیورسٹی کی اسلامیک سکولر لیلہ احمد کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام پر قرآنی آیات اترنا شروع ہی تو انہیں اس تجربے کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا تھا اس موقع پر حضرت ختیجہ نے ان کا ساتھ دیا کئی مورفین کے نظر میں پیغمبر اسلام پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت ختیجہ نے سنا تھا اس لئے وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئی اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی پروفیسر فوزیہ بورا کہتی ہیں انہوں نے اس پیغام کو یقین اور دل سے قبول کیا موریخ بیٹنی ہیوس کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں حضرت ختیجہ کی حمایت سے پیغمبر اسلام کو اپنا پیغام عام کرنے اور اپنی قبیلے کی اشرافیہ کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی پروفیسر فوزیہ بورا کے مطابق جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی تو مکہ کے معاشرے میں ان کی بہت مخالفت ہوئی کیونکہ مختلف خداوں کی عبادت کرنے والے معاشرے میں وہ ایک خدا کو ماننے کا پیغام دے رہے تھے اس موقع پر حضرت ختیجہ نے وہ حمایت اور تحفظ فرہم کیا جس کی پیغمبر اسلام کو اشد ضرورت تھی بیٹنی ہی اس کہتی ہے کہ اگلے دس سال تک حضرت ختیجہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنی شوہر کی بھرپور مدد کی حضرت ختیجہ نے زندگی کے آخری دنوں تک اپنی شوہر اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا سن 619 میں وہ بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا اس وقت پیغمبر اسلام اور ان کی رفاقت کو پچیس سال ہو چکے تھے اور حضرت ختیجہ کا بچھڑنا ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا پروفیسر روبرٹ ہولینڈ کے مطابق مورخین نے حضرت ختیجہ کا جس طرح ذکر کیا ہے وہ بہت متاثر کن ہے اور انہیں پیغمبر اسلام کی بہترین رفیق قرار دیا گیا ہے پروفیسر فوزیہ بورا سمجھتی ہیں کہ حضرت ختیجہ کی تاریخ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس تصور کو غلط ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا تھا پیغمبر اسلام نے حضرت ختیجہ کو ان کی پسند کے کام کرنے سے کبھی نہیں روکا تھا تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے کے لحاظ سے اسلام نے عورتوں کو زیادہ حقوق اور اہمیت دی ایک مورخ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ ختیجہ ایک متاثر کن شخصیت تھی اس طرح پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ اور دوسری بیوی حضرت آئیشہ بھی ایسی ہی شخصیات میں شامل ہیں یہ دانشور خواتین تھیں جو سیاسی طور پر متحرک تھیں اور جنہوں نے اسلام کی ترویج اور اسلامی معاشرے کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا پروفیسر فوزیہ بورا کہتی ہے کہ یہ ان کے لیے بہت خوشی اور دلچسپی کا باعث ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو ان خواتین کے بارے میں بتائیں پروفیسر ہولینگ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھانے کی غرص سے پاکستان آئے تو اس دوران انہوں نے حضرت ختیجہ کی ایک رول موڈل کی حیثیت سے تعریف ہوتے دیکھی دو طالبات نے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ وہ حضرت ختیجہ کے بارے میں مزید سوالات پوچھنا چاہتی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ ختیجہ ان کی ہیروں ہیں ایک ایسی خاتون جو اپنا بزنس خود سنبھالتی تھی مورخ بیٹنی ہیوز کہتی ہیں کہ آج اسلام میں خواتین کی حیثیت کے موضوع پر بہت گرمہ گرم بحث ہوتی ہے اور کئی لوگ اسے خواتین کے استحصال سے جوڑتے ہیں بیٹنی ہیوز نے سکولر میرین فرانسوہ سیرہ سے سوال کیا اگر آپ حضرت ختیجہ اور حضرت آئیشہ جیسی عظیم خواتین کے بارے میں سوچیں تو آپ کے خیال میں یہ خواتین آج اکیسویں صدی میں اسلام کی جو صورت ہے اس کے بارے میں کیا کہتیں میرین فرانسوہ سیرہ نے جواب دیا آج جس طرح اسلام پر ایک مخصوص طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ خواتین اسے اسلام کی روح کردان تھی اور مجھے یقین ہے کہ حضرت آئیشہ اگر آج ہوتی اور انہیں کہا جاتا کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں اور اپنی رائے کا اظہار نہ کریں تو وہ ایسی صورتحال سے خوش نہ ہوتی وہ مردوں کو سکھاتی تھی اور انہیں تعلیم دیتی تھی اگر انہیں کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ کہہ گزرتی تھی میرین فرانسوہ کہتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ آج اگر حضرت ختیجہ کو ایک مخصوص پیرائے میں محدود کر دیا جاتا ان کی آواز کو دبا دیا جاتا اور ان کے حقوق کی خلافرزی کی جاتی تو وہ یہ سب قبول کر لیتی ان خواتین کی کہانیاں اسلام خواتین کے کردار کے بارے میں بہت سے لوگوں کے تصورات کو چیلنج کرتی ہیں بیٹنی ہیوز کہتی ہیں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ غیر مسلم دنیا میں بہت ہی کم لوگوں نے ان خواتین کے نام سنے ہیں یا وہ انہیں جانتے ہیں